اسلام علیکم دوستو میں مدصر اپنے چینل ایکسپلور پشاورید مدصر میں حاضر خدمت ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہم رائی فروٹس کے حوالے سے بنانے جا رہے ہیں تو یہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ ابھی موجود ہیں یہ ہول سیل ڈیلر ہیں تو آپ ویڈیو سکپٹ کیے بغیر دیکھیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس میں ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ جتنے بھی آئیٹمز یہاں پہ اویلیبال ہیں ان کی کوالیٹی ان کے ریٹس اور مزید جو معلومات ہو سکتی ہے آپ کو فرام کریں تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس میں جتنے آئیٹمز آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کی پرائیسز وغیرہ اور ڈیٹیل دے سکیں اچھا جناب ویڈیو کے آغاز میں میں آپ کو تھوڑا سا حدود اربع سمجھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے ملک ساتھ شہید فلائی اوور ہے اور یہاں پہ بی آر ٹی کا سٹاب بھی ہے اور اس کی مخالف سنت میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ چوکیادگار موجود ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اچھا یہ جو سامنے روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوکیادگار کی طرف جاتا ہے اور اسے اشرف روڈ کہتے ہیں اس روڈ اچھا تو یہاں پہ جو ہے ان دونوں کے عوست میں یہ رائی فروٹ مارکیٹ واقع ہے تو جو لوگ تشریف لانا چاہیں تھوڑا سا آئیڈیا انہیں ہو گیا ہے باقی وزٹنگ کارڈ کے تھرور جو ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پورے ایڈریس سمجھا سکیں اچھا دوستو یہ حاجی یوسف صاحب ہیں اور بازار کے صدر بھی ہیں اور ان کے پاس ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ویرائٹی یہاں پہ جو ہے تو ہول سیل ریٹ میں موجود ہے یہ تمام ڈرائی فروٹس جو ہیں آپ کو ہول سیل ریٹ میں ملیں گے اور اچھی بات یہ کہ جو لوگ خود یہاں پہ تشریف لانا چاہیں وہ یہاں سے آ کر پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آن لائن ڈیلیوری بھی جو ہے تو پورے پاکستان میں آپ کو مل سکتی ہے اچھا دوستو یہ وٹس ایپ نمبر ہے یہ گل محمد اور آپ نمبر سکرنشارٹ لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں دکان کا ایڈریس ہے ایم یوسف خان اور اشف روڈ چینمین پلازا دکان نمبر تین تیس تو اسے بھی آپ سکرنشارٹ لے سکتے ہیں اور پھر تشریف لائے کے یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں السلام علیکم آج صاحب وعلیکم السلام اچھا آج صاحب آپ ہمیں آج کونسی ورائٹی بتا رہے ہیں اور آپ کے پاس بادام سے سٹارٹ کرتے ہیں بادام میں آپ کے پاس کون کونسی ورائٹی آج موجود ہے بادام میں چھ سات قسم کی ورائٹی موجود ہے ابھی یہ دیکھو یہ ورائٹی موجود ہے یہ قابلی بادام دیسی یہ آٹھ سو روپے کلو ہے ہول سیل کی ریٹ سے اچھی بادام اور مٹا بھی ہے دوسری قسم یہ ہے اس کو شارستانی بولتے ہیں یہ بھی مٹا ہوتا ہے اس میں کڑوہ نہیں ہوتا ہے یہ چھ سو روپے کلو ہے اور آج صاحب یہ کہاں کا بادام ہے یہ کابل کا ہے سب ابوانستان کا ہے دیسی بادام میں دیسی بادام اور یہ دیکھو یہ عبدالویدی ہے یہ بھی بہت مٹا ہوتا ہے یہ نو سو روپے کلو ہے عبدالویدی بادام وہ تو پورے پاکستان میں مشہور بھی اور اپنے ذائقی کی وجہ سے بڑا پسند کیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے نو سو روپے کلو ہول سیل ریٹ ہول سیل ریٹ یہ ابھی دیکھو یہ کلندانہ بادام میں کون سیجی؟ کلندانہ کلندانہ یہ بھی قابلی ہے دیسی بادام میں اچھا بلکل یہ دیکھ لیں دوستو یہ ساتھ سو روپے کلو ہے ساتھ سو روپے کلو آپ کو یہ ملے گی بلکل اور یہ کاربائی ہے بہت بڑا کوالٹی ہوتا ہے یہ کاربائی ہوتا ہے یہ آٹھ سو روپے کلو ہوتا ہے اور یہ بھی ہول سیل کی رہے یہ بھی آپ آنستان سے یہ دیکھ لیں دوستو یہ کاربائی بادام اور حجی صاحب اس کی پرائیس آپ نے جا بتائی ہے آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے یہ ستار بھائی ہے یہ کون سیجی؟ ستار بھائی ستار بھائی یہ بھی اب آنستان کا ہے کابل کا ہے آہا بلکل یہ نرم ہے بلکل کاغذی ہے ہاتھ سے ٹھوٹتے ہیں بلکل اور حجی صاحب اس کی پرائیس ہے؟ یہ سولہ سو روپے سولہ سو روپے اچھا حجی صاحب آپ کے پاس پستہ میں کون کون سی ویرائٹی ہے اور اس میں جو ہے تو آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ کون کون سی کوالٹی بہتر ہے کون سی کوالٹی ذرا لو ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی چیہ ہمارے ویورس کو آپ ڈیٹیل لیں ہمارے پاس دو قسم کی کوالٹی موجود ہے اچھے والی روشٹر پستہ ہے ایران والا بلکل یہ دیکھو یہ کھلا بھی ہوتا ہے اور اس میں پیکنگ بھی آرہا ہے آدھا کلو اور کلو پیکنگ بھی ہے اور یہ کلو بھی ہے لیکن بہت ایک نمبر ہے اور آئی صاحب یہ جو ہے یہ روشٹڈ ہے روشٹڈ ہے سارٹڈ بھی ہے یا نہیں بلکل یہ سارٹڈ ہے نمکین بلکل نمکین ہے اچھے ایک ویرائٹی ہے اور اس کی پرائس ہے اس کی پرائس ہے انیس سو روپے یہ انیس سو روپے دوستو آپ کو دوسری قسم ریل لے سکڑا کبنی کی نام بدلے دوسری قوالٹی ہے آہا بلکل یہ اٹھارہ سو روپے یہ اٹھارہ سو روپے یہ کلو پیک ہے یہ آدھر کلو پیک ہے مطلب ایک ہی چیز ہے اور ان دونوں میں جو آپ نے پہلے بتایا ہے یہ والا یہ نارمک ہے یہ پیکنگ ہے اس کا نام ہے نارمک اور یہ ریٹ کی ہے یہ اٹھارہ سو روپے یہ اٹھارہ سو روپے وہ ساڑھے اٹھارہ سو یہ اٹھارہ سو مطلب پچاس روپے کا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے بلکل اور دونوں جو ہے تو ایران سے آتے ہیں ایران سے آتے ہیں دونوں بلکل ایک نمبر کوالٹی ہے دونوں ایک نمبر کوالٹی ہے بلکل اچھا حجی صاحب اگر آپ سے کوئی آن لائن منگوانا چاہے تو آپ آن لائن بھی بھی جو آتے ہیں بلکل بل جو آتے ہیں پورے پاکستان پورے پاکستان اچھا حجی صاحب آپ کے پاس اکھروٹوں میں جو ہے تو یہ بھی جو ویرائٹی آپ بتا رہے ہیں یہ کہاں کا ہے یہ اکھروٹ یہ گلگت کا ہے یہ گلگت کا بلکل اور کاغذی ہے یہ بلکل کاغذی ہے ہاتھ سے ٹوٹتا ہے اچھا اور نیا ہے فریش مالیس سال والا چھیک بلکل اور دیسی اکھروٹ ہے دیسی اکھروٹ ہے یہ دیر والا ہے اس کی پریس ساڑھے تین سو روپے اچھا یہ ساڑھے تین سو میں بلکل تو گلگت والا تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہے اس کا زیادہ ہے لیکن یہ کاغذی ہوتا ہے کاغذی ہوتا ہے بلکل اور یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے بلکل لیکن ٹیس کے لحاظ سے میرے خیال دونوں جو ہیں تو کافی بہتر ہے بلکل بہتر ہے اور اس کے علاوہ یہ چینہ ہے بلکل یہ چینہ ہے یہ فارمی ہے کاغذی خروٹ ہے بلکل ہاتھ سے ٹوٹتا ہے یہ کاغذی ہے لیکن فارمی ہے اور اس کا ریٹ کیا ہے پانچ سو روپے کلو ہے یہ پانچ سو روپے کلو ہے بلکل اچھا یہ مغزہ خروٹ ہے بلکل یہ مغزہ خروٹ ہے اور یہ کہاں سے مطلب یہ بھی گلگت سے آتے ہیں یہ دیر سے بھی آ رہے ہیں اور یہ کیا ریٹ میں ہے یہ ایک ہزار پچاس روپے کلو ہے بلکل ہاں اس میں نرم قوالٹی ہے وہ نو سو روپے کلو بھی ہے یہ چار قسم کی ہے اور ساڑھے نو سو بھی ہے یہ اچھی قوالٹی ہے بلکل اچھی قوالٹی ایک ہزار پچاس روپے کلو ہے تو آئیز صاحب آپ سے ایک ریکیسٹ میں یہ بھی کروں گا که ہمارے ویورز میں سے اگر کوئی آپ سے منگوانا چاہے ایک تو آپ ان کے ساتھ یہ کوپریشن کریں گے کہ ریٹ جو ہوسیل ریٹ ہے آپ اس ریٹ میں لگے دوسرا آپ فریش مال جو آپ کے پاس ہوگا بلکل فریش ہم دیں گے انشاءاللہ اچھا جناب یہ کاجو آج صاحب آپ کے پاس دو طرح ہے بلکل دو طرح ہے لیکن یہ سادھ ہے ایک نمبر کوالٹی ہے دونوں انڈیا والا ہے اور اس کا ریٹ یہ یہ ساڑھے انیس سو روپے کلو اور روشٹڈ جو ہے وہ بھی ہے اچھا جی یہ روشٹڈ ہے یہ بھی انڈیا انڈیا بالکل انڈیا اور اس کا کیا ریٹ دو آزار روپے دو آزار روپے تو ان دونوں میں ڈیفرنس کتنے پچاس روپے صرف روشٹڈ اور سادھا کی پچاس روپے پارکے یہ سالٹڈ بھی ہے اچھا آج صاحب یہ کون سی خورمانی ہے یہ نا خورمانی اس کو بولتا ہے بڑے والا ہے سفید بھی ہے بڑے بھی ہے نا کس کو بولتے دوسرا ہے وہ چھوٹا ہے بلکل اور آج صاحب یہ کہاں سے آتی ہے یہ بھی افغانستان سے آ رہی ہے بلکل اس میں گلگت والی بھی ہوتی ہے گلگت والی نہیں آ رہی ہے وہ ہوتا ہے کختہ ہوتا ہے جو مربے میں ڈالتے ہیں گلگت سے آ رہے ہیں اور یہ دوسری پرالیٹی ہے آپ کے پاس یہ دوسری پرالیٹی یہ بھی افغانستان کا ہے یہ ساڑھے تین سو روپے کلو اور یہ ساڑھے چار سو روپے کلو ہے بلکل اور ہے بڑی ساف ستری بلکل بلکل مٹہ بلکل اچھا ایسا اب آپ کے پاس کھوپرا جو ہے یہ انڈین کھوپرا ہے یہ انڈین کھوپرا ہے بلکل ساف ستری ہے بلکل فریش ہے بلکل اس کی پرائیس 380 روپے کلو ہے 380 روپے کلو ہے اچھا یہ چار سو سی روپے کلو ہے ہول سل کی ریٹ ہے اچھا جناب شاتور بھی یہاں سے ملے گا بلکل ملے گا اور کیا ریٹ ہے آج سب اس کا اس کی جو ہے نا دو سو روپے کلو ہے دو سو روپے کلو ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس چوارے بھی موجود ہیں چوارے بھی موجود ہیں پاکستان کے اپنی پیداوار ہوتی ہے بلکل اور اس میں کتنی ورائٹی آپ کے پاس یہ چار پانچ قسم کی ورائٹی ہے یہ بھی ہے اور یہ سارے پاکستانی سارے پاکستانی ہے بلکل ان میں جو سب سے بیسٹ ہے وہ کوالٹی بتائیں وہ کونسی اچھا اچھا یہ بیسٹ کوالٹی ہے یہ بیسٹ کوالٹی ہے بلکل تو اس میں مطلب کس سن آپ بندہ پتہ لگاتا ہے کہ یہ بیسٹ کوالٹی ہے یہ بیسٹ کوالٹی بڑا ہوتا ہے اور مطلب گوشت والا ہوتا ہے نا مطلب سکھا دانا نہیں ہوتا ہے نا سکھا دانا ہو تو کوالٹی کمزور ہوتی ہے بلکل دو نمبر ہوتی ہے اور یہ جو سب سے بہتر کوالٹی میں آپ کے پاس اس کی پرائس کے ایک سو بیس روپے کلو ہے بلکل آہ اور اس میں یہ بھی ہے اچھا یہ کیا ریٹ یہ بھی ایک سو بیس روپے کلو ہے بلکل آہا جی اس کے علاوہ آپ کے پاس لو کوالٹی بھی ہے وہ تقریباً ستہ روپے بھی ہوتا ہے آسی بھی ہوتا ہے ٹھیک پانچے قسم کی کوالٹی ہوتے ہاں لیکن سب سے بہتر کوالٹی یہ ہے تو وہ یہ یہ اچھا دوستو یہ مغز بادام جو ہے ہمیں اس کی قیمت بتانا بھول بھی جی رہ گیا تھا ہم سے تو آپ کو بتا رہے ہیں اچھا یہ بادام جو ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ ساڑھے تیرہ سو روپے کلو ہے اور یہ ہے کون سے والا امریکن مغز امریکن ہے جی جی بلکل آہ بلکل یہ سب مٹا ہوتا ہے اس میں کڑوا نہیں ہوتا ہے اس میں کڑوا نہیں آہ بلکل اور مغز بادام میں صرف آپ کے پاس امریکن امریکن ہے بالکل صرف امریکن آہا اچھا جی یہ نکل بادام ہے یہ بلکل یہ نکل بادام ہے اچھا یہ چینی اور بادام کا مغز ہوتا ہے نا اوپر چینی ڈالتے ہیں نا لگاتے ہیں اس کا ریٹ ہے یہ پکٹ ہوتا ہے دو سو روپے کا کتنے کا دو سو روپے کا چار سو گرام ہوتا ہے بلکل آہا اچھا جناب یہ یوسف ریوڑی جو ہے یہ چکوال کی دیسی گھی میں بنی ہوئی یہ بھی یہاں سے ملے گی اور آج صاحب اس کا ریٹ کی ہے دو سو اسی روپے کلو ہول سیل کی ریٹ ہے اچھا دو سو اسی روپے کلو بلکل آہا یہ کلو میں ہے بلکل چھیک ہے اور یہ آدھا کلو بلکل اچھا ایک دوسری ٹائپ جو ہے یہ پہلوان ریوڈی کے نام سے یہ بھی چکوال کی دیسی گھی میں بنی ہوئی اور اس کا ریٹ کی ہے ساڑھے تین سو روپے کلو ہے یہ ساڑھے تین سو سو روپے کلو ٹھیک ہے اور اس کا ریٹ تھوڑا سا کام ہے دو سو اسی ہے دو سو اسی اور ساڑھے تین سو روپے کلو ٹھیک ہے اور ٹیسٹ میں زائق میں مطلب کسی چیز میں بلکل ایک جیس ہے بلکل ایک جیس ہے اچھا جناب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کو میوہ بھی ملے گا سوگی میں جو ہے تو آج صاحب اس میں آپ کے پاس کتنی ویرائیٹی موجود ہے بلکل سندرخانی اس کو بولتا ہے بلکل مٹا ہوتا ہے اس سب اور یہ کیا ریٹ ہے یہ چھے سو روپے کلو ہے بلکل یہ دوسرا ہے یہ پانچ سو روپے کلو ہے اور یہ کونس ہے یہ بھی کنداری ہے کابل والا بلکل آہ تو اس کا نام کیا ہے یہ بھی مطلب سندرخانی ہے لیکن اس میں سیز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اور اس کا ریٹ یہ پانچ سو روپے پانچ سو روپے اور تیسری وہ چھوٹا ہوتا ہے صرف سب کنداری ہے مٹا بھی ہے لیکن صرف چھوٹے اور بڑے کی فرق ہے وہ چار سو روپے کلو ہے چار سو روپے کلو ہے بلکل اچھا آپ کے پاس جو ہے تو یہ گھڑ بھی ملتا ہے بلکل آہ یہ اس سال والے مسالے والا ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ دوسو روپے کلو دوسو روپے بلکل آہ اچھا خجوروں کی بھی آپ کے پاس مختلف ویرائٹی موجود ہے بلکل بلکل ایرانی ہے یہ ایرانی ہے بلکل ریٹ کیا ہے یہ دوسو بیس روپے کلو ہے چیک ہے اور یہ یہ دوسو ایسی روپے کلو ہے اور ہے کون سی یہ ویرائٹی اور یہ ایرانی یہ کیا مبروم اس کا نام اور دوسو ایسی روپے کلو ہے دوسو ایسی روپے کلو ہے اور یہ ایرانی جو ہے یہ کیا ہے یہ دوسو بیس روپے دوسو بیس روپے اچھا آپ کے پاس انجیر بھی موجود ہے بلکل موجود ہے دو کوالٹی ہے یہ اچھی کوالٹی ہے یہ کابل والے انجیر ہے اور ہے بھی ساب ستری بلکل موٹا یہ نو سو روپے کلو یہ نو سو روپے کلو اور اس میں دوسری بھی ہے وہ صرف پرک ہے کہ یہ چھوٹا ہوتا ہے نا یہ سائز میں ذرا چھوٹا ہے یہ پانچ سوٹا ہے چھوٹا سائز یہ پانچ سو روپے کلو اس میں چار سو کا بھی ہے پانچ سو بھی ہے چھو بھی ہے بلکل بلکل اچھا چنہ بھی یہاں سے ملتا ہے بلکل اور یہ صاف کیا ہو مطلب اس میں سخت دانے نہیں نہیں ہے اس میں سخت نکالا ہوا ہے بلکل یہ کس طرح کلو ہے یہ دائی سو روپے کلو اور اس میں سخت ہوتا ہے اور یہ کیا ریٹ ہے یہ دو سو روپے کلو بلکل اچھا یہ ایلانی چلنا ہے یہ اور اس پہ کیا یہ چاکلیٹ لگی ہوئی ہے چاکلیٹ لگی اوپر سے اور ریٹ کیا ہے اس کا یہ دائی سو روپے کلو ہے بلکل اچھا یہ تاجکستان کا بلکل نمکین ہے اور یہ سارٹیڈ ہے بلکل بلکل اور یہ کیا ریٹ ہے یہ چار سو روپے کلو ہے یہ چار سو روپے کلو ہے اچھا جناب اب ایسا ایٹم آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ ان سب کا بادشا ہے تو آئی صاحب اس کی کیا پرائس ہے اور اس میں قوالٹیز آپ کے پاس کون کونسی ہوگی ہے دو قسم کی قوالٹی اچھا یہ چلغوزہ جو ہے آئی صاحب یہ کہاں کا چلغوزہ ہے یہ وزیرستان کا ہے وزیرستان کا بلکل یہ دیکھ لیں اور آئی صاحب اس میں قوالٹی کی پیچان کس طرح کی جا سکتی ہے چھوٹے بڑے کیوں ہوتے اچھا ٹھیک ہے اس کا ریٹ کیا ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کلو یہ ساڑھے چار سو روپے کلو بلکل اور اس کے علاوہ دوسری بھی رائٹی دوسری ہے یہ اچھی ہے یہ پانچ ہزار روپے ہے یہ پانچ ہزار اور یہ کہاں کا ہے یہ بھی وزیرستان کا ہے یہ بھی وزیرستان ہے بلکل اچھا دوستو اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک چیز کی پرائسز آپ کو بتائیں اور ساتھ ہم نے ایڈوکیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو اصل اور نکل اور جو اس میں کوالٹیز ہیں اس کا بھی پتہ لگے کہ کون کون سی ویرائٹی جو ہے تو آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا